ہیلو ون اسلام علیکم دوستو ویلکم بیک ٹوی کچھ نیا جانو دوستو جب کسی عدالت میں جج کسی ملزم کو سزائے موز سناتا ہے تو اس فیصلے کو لکھنے کے بعد اپنے پین یا کلم کی نب بھی توڑ دیتا ہے اور یہ سین آپ نے ڈرامے فلموں یا حقیقت میں بھی دیکھا ہوگا کیا آپ کو پتہ ہے جج ایسا کیوں کرتے ہیں اس بات کے پیچھے کی اصل وجہ کیا ہے آج کی اس ویڈیو میں میں آپ کو چاند ایسے ہی حقائق بتاؤں گی جو شاید آپ نہ جانتے ہوں دوستو یہ پین کی نب توڑنے کی روایت برسگیر پاکو ہند میں شروع ہوئی تھی اور برسگیر پاکو ہند میں برطانوی حکمرانی کے ساتھ اس زائے موت پر دستخط کرنے کے بعد ججو کی اس کلم کو توڑنے کی روایت کئی طرح کی وضاحتیں پیش کرتی ہیں جو میں آپ کو ایک ایک کر کے بتاؤں گی دوستو سب سے پہلی اور عام وجہ یہ ہے کہ نیپ توڑنا ایک علامتی عمل ہے اور جج اس لیے توڑ دیتا ہے تاکہ اس پین سے کسی اور کو سزائے موت نہ ہو سکے انسان الفاظ میں آپ کو بتاؤں تو ججز کے مطابق کلم نے خون کا ذائقہ چکھ لیا ہوتا ہے لہٰذا اس سے پہلے کہ یہ مزید کسی اور کے خون کو چکھے اس سے پہلے ہی اس کو توڑ دیا جاتا ہے اس لیے وہ پین بس ایک ہی زندگی لیتا ہے کسی دوسرے کی نہیں دوستو دوسری بڑی وجہ یہ کہ جج جب ایک سزائے موت سنا دیتا ہے تو اس کی اس فیصلے کو کوئی بھی تبدیل نہیں کر سکتا اور نہ وہ خود اپنے اس فیصلے پر نظر سانی کر سکتا ہے اور نہ ہی اپنے اس فیصلے کو منصوب کر سکتا ہے کیونکہ ججز کے پاس یہ حکم نہیں ہوتا کہ وہ ایک بار فیصلہ سنا دینے کے بعد اپنا فیصلہ بدل سکتے ہیں اور نیپ ٹوٹ جانے کا مطلب یہی ہوتا ہے کہ اب نیپ کو توڑ دیا ہے تو اب مزید اس فیصلے میں کوئی رد و بدل نہیں ہو سکتا اور یہ ججز کے لیے ایک افسوس ناک بات ہوتی ہے جب وہ کسی کو سزا سنا دینے کے بعد کلم کی نالی کو توڑ دیتا ہے اور آخری بڑی وجہ یہ ہوتی ہے کلم کی نالی کو توڑنے کی کے مجرم کو پھانسی دینے کی فیصلے سے ججز کو نہ خوش نہیں ہونا چاہیے اور اسے کسی قسم کا پشتاوہ نہیں ہونا چاہیے کیونکہ اس نے قانون کے مطابق فیصلہ کیا ہوتا ہے اس میں اس کا کوئی ذاتی عمل داخل نہیں ہوتا ہے اس لئے وقت پہ ہی وہ اس پین کو ناقابل استعمال بنا دیتا ہے چلیے دوستو آج کی یہ انفرومیٹیو ویڈیو یہی ختم کرتی ہوں مزید اسی طرح کی ویڈیوز کے لئے چینل کو سبسکرائب کرتے ہوئے جائیں ویڈیو پسند آئے تو لائک کرنا نہ بھولیں دوستو کے ساتھ بھی شیئر کریں تو ملتی ہوں اپنی اگلی ویڈیو میں تب تک کے لئے دیکھنے کے بعد تو تک کے لئے دوستو مثل تو تک کے لئے دوستو